دادری کے بسہرہ گاؤں سے مندر کے لاؤڈ سپیکر سے افواہ کی گوماس نکلے تھے اس نے ایک پریوار کو تباہ کیا اور ایک شخص کی جان لی اب ہزار کلومیٹر دور بحار میں بیف کا سوال سب سے بڑا چناوی مدہ بنتا جا رہا ہے ہر راجنی تک دل کو لگتا ہے کہ بیف کے مدے پر اس کا سٹینڈ اس کی نئیہ پار لگائے گا ایتنا بڑا حادثہ ایتنا بڑا پری بلینڈ مردر ہوا گلپ پہنی ہوئی ہے اپواہ کیے گلپ پہنی کیے حادثہ کیے جب بھی دنگا ہو جب بھی کوئی ایسی گھٹنا ہو بی جے پی کے کارے کرتا ہو پہ ڈال دو بیف پر بوال دادری کے بزہیڑا گاؤں میں ہوا ایک شخص کی جان اس گاؤں میں گئی لیکن اس کی لاش اور گھوماس پر چناوی راجنیت کے ہوا ایسی بہی کہ سیدھے پاتلی پتر تک جا پہنچے اب تک بیہار میں پچھوڑوں کا اگڑوں کا مددہ تھا اب بھارتی جانتا پارٹی گاؤں ماس کا مددہ لے آئے ہیں لالو جی گاؤں پالک کو گاؤں ماس کھانے والے بتا رہے ہیں بیسیڑا گاؤں سے اٹھے سامپردائی بھوال نے بیہار میں چناو کے مددے پتہ دی ویکاس کا نارا پیچھے چھوڑ گیا پیف پر بوانڈر میں ہر راجنیتک دل اپنا چناوی بھوشش دیکھنے لگا لالو یادو نے جس طرح سے گاؤں ماس کے مددے کو اٹھایا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بیہار کا چناو گاؤں ماس کھانے والوں اور گاؤں وط پر روک لگانوں والوں کے بیچ کی لڑائی میں پرورتی تھو جاتا جاتی کا زور بھی دھارمیکن مات کے دھند میں کمزور پڑتا دیکھ رہا ہے لالو کی ایم وائی سمیکرن کی کڑیوں کو ان کے ہی پرانے ساتھ ہی بیف کا وجر بنا کر توڑنا چاہتے ہیں اس بیہار میں گوہتیا کا ماملہ چناوی منچوں پر لہر آ رہا ہے جہاں گوہتیا پر پابندی ہے صرف پندرہ سال سے زیادہ عمر یا ناکام ہو چکے بیل یا سانڈ کو ہی مارے جانے کی اجازت ہے اور تو اور اب تو بی جے پی نے بیف بین کو اپنا آگھوشت چناوی گھوشنا پتر بنا لیا ہے اب اگر بیہار میں ہم لوگ کی سرکار بنے گی تو سمپنگ گوہت بندی کا قانون ہم بیہار کے اندر لاغو کرنے کا کام کریں گے سوال ہے کیا بیف پر لالو کا بیان بیک فائر کر گیا کیا بی جے پی کو آرکشن والے مددے سے باہر نکلنے کا مددہ مل گیا کیا بیف بوال کے بعد کانگریس نے نرم ہندوتو کا راستہ اختیار کر لیا اور اسی لیے وہ لالو سے کنارہ کر رہی ہے اور کیا گوہ ماس اور گوہتیا کا مسئلہ بیہار کی چناوی فیضہ بدل دے گا آدھے گھنٹے میں آپ کو ان سب ہی سوالوں کے جواب ملیں گے لگناؤں میں آمیر حق کے ساتھ کمار ابھی شیخ پٹنا آج تک گوہ ماس کے سوال نے بیسہرہ گاؤں کے اخلاق کی جان لی تو بیہار میں اپنی زندگی کا سب سے مشکل چناوی لڑائی لڑ رہے لالو پرساد یادب نے اسے سیاسی مور دے دیا بی جے پی کے لیے تو ویسے بھی بیف کا مدہ مفید رہتا ہے بس ایک طرف لالو دوسری طرف بی جے پی پی پل پڑی گائے کا دھارمک مہتو ہے تو راجنیتک مہتو بھی اسی لیے دادری کے گاؤں کی زمین سے اٹھا مدہ پاتلی پتر کی راجنیت میں چھایا ہوا ہے لالو پرساد یادب نے بھی اپنے راجنیتک فائدے کے لیے بیف کا ذکر کیا جب بھی سیڑا کی گھٹنا کو مسلمان سماج کی اسمیتہ اور سرکشہ سے جوڑا جانے لگا تو مسلمان ووٹوں کے سہارے راج کرنے والے لالو کو بولنا مفید لگا بیہار میں چودہ دشملہ سات فیزدی مسلمان ہیں چودہ دشملہ چار فیزدی یادب انہی دونوں کی ووٹ کے ذریعے لالو راج کرتے آئے ہیں ہندووں کو بیف کھانے والا قرار دینے کا بیان لالو یادو پر بھاری پردہ ہے ویروتی دلوں نے لالو یادو کے بیان کو ہندو بھاؤناوں کے خلاف بتایا اور لالو کے یادب ووٹ بینک میں سید مارنے کا اوزار بنا رہے ہیں بیہار میں پچاسی دشملہ تین فیزدی ہندو ہیں اور گائے کے دھارمک محتو کے نظریے سے یہ مددہ ہندووں کے مرم سے جڑا ہے انہی ہندووں میں قریب چودہ دشملہ چار فیزدی یادب ہیں جنہیں لالو کا پرمپراغت ووٹ بینک مانا جاتا ہے لالو کا بیان آنے کے بعد بی جے پی کو امید بڑھی ہے کہ اب ان کے پرمپراغت ووٹر یادو بھی لالو سے چھٹک سکتے ہیں اسی لیے لالو کے بیان کو بی جے پی ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہے پچھلے دنوں رسس پرمک مہن بھاغوت نے آرکشن کی سمیقشہ کا بیان دیا تو لالو نے اسے ہاتھوں ہاتھ لپک لیا یوں تو اس چناؤں میں مددہ تھا وکاس اور بیہار کو ملنے والا پیکج مگر یہ مددہ بھٹک کر آرکشن اور ویف ویواد تک جا پہنچا ستروں کی مانے تو نیتیش کمار گو مانس کے ویواد سے ناکھوش ہیں اور چپی سادھ رکھی ہے لیکن لالو یادو کو اس مسئلے پر صفائی دینی پڑ رہی ہے لیکن اب بی جے پی کو لگتا ہے کہ آرکشن کے کارڈ کی کارٹ بیف میں ہے پینک ریوالوشن کا ان کا مطلب ہے ہندوستان سب سے زیادہ مٹن ایکسپورٹ کرے یہ ان کیس ان کا سپنا ہے پچھلے لوگ سوا چناؤں میں پرچار کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے تھتکالی منموہن سرکار کو کھری کھوٹی سنائی تھی تب موڈی اکثر کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کو گرین ریوالوشن چاہیے اور کانگریس ہے کہ پینک ریوالوشن یعنی میٹ کاروبار کو بڑھاوا دینے میں لگی دیش شویت کرانتی چاہتا ہے دیش حریت کرانتی چاہتا ہے لیکن بوٹ بینک کی راجنیتی میں دوبی ہوئی دلی سرکار پینک ریوالوشن کرنا چاہتی ہے پینک ریوالوشن اب سنیوگ کہیے یا دوریوگ کہ دادری کی گھٹنا بیہار چناؤ کے دوران ہوئی ایسے میں کچھ راجنیتی دلوں کو لگتا ہے کہ لوہا گرم ہے بس انمات کا ہتھوڑا چلا دینا ہے پٹنا میں کمار ابشیق کے ساتھ آج تک بیورو دراصل لالو پرساد یادو کو شاید لگا تھا کہ بیف پر ان کا بیان مسلمانوں کو ان کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا کر دے گا لیکن وہ اپنے ہی ایم وائی سمیقران کو بھول گئے یعنی مسلم اور یادو یادو جس کے لیے گائے کی اہمیت سب جانتے ہیں آج تک کمیلی جانکاری کے مطابق لالو کے بیان سے نہ تو کانگریس خوش ہے نہ ان کے مکھی منتری پد کے امیدوار نیتیش کمار اور اب اسی سے لالو بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں بی جے پی کو لالو پر حملہ بولنے کا موقع مل گیا تو کانگریس کو بھی لگتا ہے کہ بیف پر لالو کا ساتھ پہلے سے ڈوبی پارٹی کی بچی کچی لٹیا بھی ڈوبو دے گا اسی لیے وہ اپنے نرم ہندوتو کے ایجنڈے پر چل رہی ہے یہ کیا ہے پورے دیش میں آج اردھ ویوستہ پر کیوں بحث نہیں ہو رہی ہے گرتے ہوئے روپے کی قیمت پر بحث کیوں نہیں ہو رہی ہے نریات گھٹ رہا ہے اس پر بات کیوں نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں لوگوں کے روجگار کے بارے میں بات ہو رہی ہے دال آج 1.500 روپے پرتی کلوں میں بک رہی ہے اس پر بات کیوں نہیں ہو رہی ہے کیول یہ دھرم کے نام پر لوگوں کے بیچ میں نفرت پیدا کرنے کا ہی کیوں وشے لیا جارہا ہے بیہار بیدھان سبا کے چناؤں میں کانگریس بھلے لالو سے مل کر چناؤ لڑ دائی لیکن آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق کانگریس نہیں چاہتی کہ سونیا راہل لالو کے ساتھ منچ ساجہ کریں اس لیے لالو کو بھی ایسے سوال اچھے نہیں لگتے سوطروں کے مطابق ایک طرف کانگریس کو لالو کا بیف پر دیا بیان نہیں سوہایا تو دوسری طرف نتیش کے گلے بھی لالو کا ترک نہیں اترا اس لیے انہوں نے بھی چپی ساتھ لی تو کیا انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں گوماس کا دھروبی کرن بی جے پی کو فائدہ پہنچا دے گا بی جے پی کے بار سہیوگیوں کی چپی اور رشتہ داروں کی ناراضگی کے بیچ لالو کو صفائی پر اترنا پڑا لالو پرسا جادب یہ بڑے بھائی کی بیٹی میرے سگے چچیرہ بھائی سے بھی آہی ہوئی ہے میرے رشتہ دار بھی ہیں تو مجھے لگا کہ لالو پرسا جادب کو میں پوچھوں کہ بھائی آپ سادھی سے پہلے کہہ دیتے کہ آپ کے بھی پروپج لوگ گھر کا امانس کھاتے رہے ہیں تو میں کبھی آپ سے رشتہ داری نہیں کرتا اخلاق کی موت دادری میں ہوئی لیکن ایک چھوٹے سے گاؤں کی چوہدی سے نکل کر اخلاق پر دھنگائیوں کے پڑے ایٹ پتھروں کو ووٹ میں بدلنے کی جنگ بیہار میں چھڑی ہے ڈلی میں کمار وکراند سنگھ کے ساتھ آج تک بیورو کہاں تو بیہار میں وکاس کے مددے پر چناؤ لڑنے کی بات بھی تھی کہاں آرکشن کے بہانے جاتی چناؤی جنگ کا سبب بن گئی اب بیف کے سوال پر آجے ڈی ادھیاکش لالو پرساد اور بی جے پی بھڑ گئے لیکن بیف پر جھنڈابرداری کرنے والے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ آخر کیوں دنیا میں بیف کا سب سے زیادہ نریات ہندوستان ہی کرتا ہے سیاست کی آنڈھی میں گائے مددہ بن کر ربھا رہی ہے سیکلر دکشن پنتھی اور مسلمان کندریت راجنیت کرنے والے سب گائے گائے گا رہے ہیں دیش کے سڑکوں پر آوارہ پھرنے والی گائے ہندو گورو کا مددہ بنا دی گئی ہے گائے کی دشا تو جب سدھرے گی تب سدھرے گی لیکن اسے راجنیت کرنے والوں نے اپنی سدھار کا ذریعہ ضرور بنا لیا ہے گائے کے بہانے میٹ کاروبار پر بھی تمام ہو حلہ مچایا جا رہا ہے تو پہلے بھارت میں میٹ کاروبار کے بارے میں ہی جان لیچی دوہزار چودہ میں بھارت دنیا کا سب سے بڑا بیف نریاتک دیش بن چکا ہے دوہزار نو میں بھارت لگ بھگ چھے لاک ٹن بیف نریات کرتا تھا یاگڑا دوہزار چودہ تک بیس لاک ٹن پہنچ گیا بھارت میں چھے سو کروڑ روپے سے زیادہ کا سالانہ بیف نریات ہوتا ہے اس کا آدھار اجسپ یعنی تین سو کروڑ روپے اتر پردیشتے آتا ہے لیکن بیف کے نام پر بڑا گڑھ بڑھ جھالا اور اسمنجز فیلا ہوا ہے تو میٹ کاروبار کے ٹرم بیف کو بھی سمجھ لیجی پیکنگ کے بعد مویشیوں کا میٹ جب بازار میں پہنچتا ہے تو اسے بیف کہا جاتا ہے پھینس، بیل، بکری، پھیڑ اور گائے جیسے چوپائے مویشیوں کا میٹ بیف کی کیٹیگری میں آتا ہے بھارت میں سو فیزدی بیف کاروبار میں ستانمیں فیزدی پھینس کا میٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے دو دشملوں پانچ فیزدی بکری اور بھیڑ کا اور باقی کے دشملوں پانچ فیزدی میں ان گائیوں کا ماسلے ریات ہوتا ہے جو دودھارو نہ ہو، پرجنن نہ کرتی پندرہ سال سے زیادہ کی ہو اور کمزور ہو چکی ہو تو ظاہر طور پر بات یہ ہے کہ جس بیف کو مدہ بنا کر گائے پر سیاست کی جا رہی ہے اس بیف میں بھیس، بھیڑ اور بکری بھی شامل ہیں اس لئے جب کہا جائے کہ کوئی بیف کھاتا ہے تو بھیڑ، ٹنڈا اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ بیف میں کیا کیا شامل ہے آج تک بھی اورو گوہتیا اور گوماس پر بیہار میں چناوی گھماسان مچا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ بیف پر بیہار جیتنے کا منصوبہ کئی سیاسی دلوں نے پال رکھا ہے لیکن گائے کی اہمیت ہندوستان کے ذہن میں اگر ماتا کے روپ میں ہے تو اس کے پیچھے کچھ ٹھوس کارن بھی ہے گائے سے ہندو بھاونائیں جڑی ہیں تو راجنیت کرنے والے اپنے لحاظ سے اس کا استعمال کر رہے ہیں لیکن گائے کی اوپی یوگیتہ کے لحاظ سے بھی اسے گوماتا کا درجہ دیا گیا ہے رگوید میں کامدھینوں کا ذکر ہے جس کے ہرنگ میں دیوتاؤں کا واس بتایا گیا گائے کا دودھ نوجاد بچوں کے لیے بھی امرت مانا گیا ہے ارگینک کھیتی میں گائے کے گوبر کا کمپوسٹ سب سے اونچے درجے کا مانا گیا ہے گائے کے موتر سے دھوائیں اور بائیو پیسٹی سائٹس بھی بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی تمام خوبیوں کے کارن گائے کو ماتا کا درجہ دیا گیا ہے لیکن جذبات اور ضرورت سے زیادہ گائے آج ووٹ اور انمات کی راجنیت کا ہتھیار بن گئی ہے آج تک بھی اورو موسیقی 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 موسیقی